موسیقی کہ اس شہر نے ایک نہیں دو لیڈروں کو کویا ساتھی نحال حمد ہمارے لیڈر تھے اور ہمیشہ ان کے اصولوں پر چلتے ہوئے ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے رہیں مالے گاؤں ہی نہیں پورے مہراشت کی قیادت کرنے والا اگر کوئی مرد آہن تھا کوئی شیر دل شخص تھا وہ ساتھی نحال حمد انہی کے نقشہ قدم پر چلنے والے ہمارے ساتھی بلند اقبال اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑی امیدیں وابستہ تھی پورے شہر کی آس لگی ہوئی تھی لیکن اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا ہے لیکن مالے گاؤں نحال صاحب کے اصولوں پر چلنے والا شہر ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی سیاسی زندگی میں پچاس سال گزارے ایک کانسلر رہتے ہوئے ایک منشٹر رہتے ہوئے اور اگر حالات کے ساتھ دیا ہوتا تو ملک کے چیف منشٹر ریاست کے چیف منشٹر بھی بن سکتے انہوں نے جو حصول اس شہر کے لوگوں کو سیاسی لوگوں کو جو بصیرت دی ہے وہ سے لے کر کے چلتے رہیں گے تو یہ شہر ہمیشہ شاد اور آباد رہے گا ساتھی نحال احمد کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں بھی کہ ہم چند منٹوں میں ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے ایک تجویز کسی کی طرف سے آئی جنہی سرانتی صاحب کی طرف سے کہ ساتھی نحال احمد صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی آگ بیٹی لکھوانے کی بات کی اور اس سلسلے میں کچھ کاروائی آگے بڑھی ہے میں ساتھ دا میڈم صاحبہ سے مستقیم دگنیتی اور شانہ ہن سے یہ گزارش کروں گا کہ ساتھی نحال احمد کی زندگی کو قلم بن کیا جائے ساتھی نحال احمد کی سیاسی زندگی اور سیاسی اصولوں کو تحریر میں قائد کیا جائے اور آنے والی نسلوں کے سامنے وہی اصول رکھے جائے اور یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے یہ دن دو دن کی بات نہیں نسل صدی کا قصہ ہے پچاس سال کسی کی زندگی کا کم حصہ نہیں ہوتا آج اس موقع پر ساتھی نحال احمد کے ساتھیوں نے اور ساتھی نحال احمد صاحب کو قریب سے دیکھنے والوں نے ان سے متعلق جو کچھ کہا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور انہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی آپ حضرات کے سامنے رکھنے گئی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں ہمارا یہ شہر شاکی نحال احمد کا احسان مند رہے گا انہوں نے اس شہر کے لیے اس شہر کی آب و تاب اس شہر کی نام و نمود اس کی شہرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کم نہیں ہے مالے گاؤں کے لوگ اس احسان کو بھولتے ہی سکتے آج اس موقع پر جب کے ساتھی گروہ اور اسی طرح دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک عنوان تو یہ تھا کہ ساتھی نحال احمد کو خیرادی عقیدت پیش کیا جائے ان کی زندگی اور ان کے اصولوں سے آنے والی نسلوں کو واقف کرائے جائے دوسرا عنوان یہ تھا کہ آج ملک پر جو مسئیبت آئی ہوئی ہے سیڈی ڈبل اے کے نام سے یا ان کی آر اور ان آر سی کے نام سے اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ مرگی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آیا مرگی ہے تو انڈا دے گی اور انڈا ہے تو اس میں سے مرگی نکلے گی ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو دونوں کا کنیکشن ایسا ہے جیسے مرگی اور انڈے کا کنیکشن آپ یہ سمجھ لیتیے کہ اگر ان پی آر اس ملکوں میں لادو کیا جاتا ہے تو ملکوں کے چالیس کرون لوگوں کو اوٹ دینے کے حق سے محروم کیا جائے گا ان کی جائدادیں ضبط کر لی جائیں گی ان کے بچوں کو اس کولوں میں داخلے سے محروم کر دیا جائے گا وہ قائدیوں کی طرح زندگی بزارنے پر مجبور ہوں گے ان کا کوئی حق نہیں ہوگا اور سرکاری اسکیموں سے کسی طرح کا کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے نہ کوئی جائداد خرید سکیں گے نہ کوئی جائداد بیٹھ سکیں گے یہ ایک پالیسی ہے منوات دانے کی اور اس شہر اس ملک میں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام پچھلے طبقوں کو غیر ہندوستانی قرار دینے کی ایک پناہ نہیں ہے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہر اس ہندوستانی کا ہے جس کو برہمن لوگ اپنے راستے کی رکاوت سمجھتے ہیں اس لیے میں برادران وطن تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مقام کھوڑی ہے صرف مسلمان ترگیت نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ برہمن لوگ اس ملکوں کے جو اصل باشندے ہیں ان تمام لوگوں کو اس ملکوں کی شہریت سے محروم کرنا چاہتے پچھلے دنوں کمیشنر ساکھ کے ساتھ کارپوریشن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس موقع پر یہ بات آئی کہ یہ جنگنہ مردم شماری اور ان پی آر کا کیا نظام ہے کمیشنر صاحب کہنے لگے کہ سرکار کی طرف سے آدیش آ چکا ہے اور ایک اپریل سے ان پی آر لاغو کیا جائے گا میرے ساتھ مستقیم دینیٹی اور تم بہت سارے ساتھی کیے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ ان پی آر نے جو چھے میں کالموں کا اضافہ کیا گیا ہے یہ انتہائی گھاتک ہے اور یہ اس ملکوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے ہر ہندوستانی سے کہ تمہارے ماں باگ کا تمہارے ماں باگ کی جو ہے دیکھ آپ برت کیا ہے پہلے ساتھ برت کا ہے تمہارے ماں باگ کہاں پیدا ہوئے تمہارے ماں باگ تک پیدا ہوئے کمیشنر صاحب کہنے لگے اس میں کوئی تاغذ نہیں مانگا جائے گا صرف آپ جو بتائیں گے اسے لکھ لیا جائے گا تو میں نے اس وقت کمیشنر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ آج سرکار لکھوا لے گی اور کل پھر ہم سے اس پر قروب مانگے جائیں گے کافزات مانگے جائیں گے میں نے اسے کہا کہ آپ کا فام مانگوائیے انہوں نے جنگندہ کا فام مانگوائیا ان پی آر کا فام مانگوائیا وہ اس بات کو شاید انہیں علم نہیں تھا یا وہ جان پوچھ کرنا علمی کا اظہار کر رہے مانگی گئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ماں باگ کی ڈیٹ آپ برتر اور پہلے صاحب برتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ماں باگ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے تھوڑی دیر تک ہمارے کمیشنر کاک سوچنے لگے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا میں نے کہا آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں رہنا پڑے گا آپ کی نسلوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا آج آپ کمیشنر کی پرسی پر بیٹے ہیں آپ کے بچے بھیکاریوں سے زیادہ مجبور ہو جائیں گے یہ ہے انٹی آر اور اس سے زیادہ خطرناک کالم جو اس کے اندر ہے کہ جو سرکل آفیسر ہوگا اس کو اتنا اتیار ہوگا اس کو اتنا قاور ہوگا کہ وہ جس شخص کے نام کے آگے ڈی لگ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاؤٹ کھل ہے اور اس کی پوری انکوائری کی جائے گی میں آسام جاتا رہا ہوں میں نے آسام میں ڈیٹینشن کیمپ دیکھے ہیں پانچ پانچ سو لوگوں پر ایک بیت الخلا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بیبسی اور جانوروں سے پتر زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں اور یہ سادش یہ پلانی پورے دیش میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے گھر کے کچھ لوگ گھر پر ہیں اور گھر کے کچھ لوگ ڈیٹینشن کیمپوں میں ہیں یہ حالات ہیں اس آفیسر کو اتنا اتیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے ڈاؤٹ پل قرار دے دے ایسے حالات ہیں این پی آر کو لا کر کے آج اگر ملکوں کا پرائم مینسٹر اور ملکوں کا ہوم مینسٹر یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم لاغو نہیں کریں گے یا اس کے آگے ہم کوئی تاروائی نہیں کریں گے پورے ملکوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں پورے ملکوں کو انہیرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور پورے ملکوں میں چالیس کرون لوگوں کو ہندوستانی شہریت سے محروم کرنا چاہتے ہیں آج اس موقعے پر آنے والے دنوں میں ہم شانہ ہنگ کی قیادت میں خواتین کا ایک وقت لے کر جائیں گے جو ملک کے جو مہاراشتی کے چیف مینسٹر سے ملے گا جو شرط فوار صاحب سے ملے گا ہمارے شہر کے جو کیبنٹ مینسٹر دادا بھوسیدی ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے ہم اپنی بات اپنی ماں اور بہنوں کے ذریعے سے سرکار کے سامنے رکھنا چاہیے آج اس موقعے پر ہمارے شہر پر جو حالات ہیں آج اس موجودہ دو ہزار انیس کے الکشن میں جن لوگوں نے تن مندھن کی بازی لگا کر کے میرا الکشن لڑا ان لوگوں کے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے یہ حملہ رضوان سر کے گھر پر نہیں ہے یہ مالے گاؤں میں ان تمام لوگوں کے گھر پر حملہ ہے جنہوں نے الکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے جنہوں نے ہمیں اور دیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا میری یہ بات دیپارمنٹ نوٹ کر لے کہ یہ سیاسی بدلے اور انتقام کی بھاؤنا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو پولیٹیکل کنیکشن ملے گا اور یہ لوگوں کو گریفتار کیا دیا ہے یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمالی اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی گریفتاری پر ہم مطمئن نہیں ہیں ہم یہ چاہیں گے دیپارمنٹ سے کہ دیپارمنٹ ان کے پیچھے جو سیاسی بیکنگ ہے ان کے پیچھے جو ماسٹر وائن ہے ان کے پیچھے جو سپاری دینے والے لوگ ہیں جب تک وہ گریفتار نہیں ہوں گے یہ شہر خاموش نہیں بیٹھے گا